علم کا الگ کوئی وجود ہے آپ نے کوئی دیکھایا تب یہ علم کو نہیں یہ تو ایک wasp ہے جو انسان کے ساتھ قائم ہوتا ہے سمجھ میں آیا بھائی جیسے بہادری ہے بہادری کو کسے نے الگ دیکھا ہے نہیں یہ انسان کے ساتھ قائم ہونے والا ایک wasp ہے سمجھ میں آیا جیسے سفیدی مولانا یہ سفیدی مجھے آپ الگ کر کے دکھا دیں سفیدی کبھی الگ نہیں رہ سکتی پھر قائم ہوگی کسی چیز کے ساتھ قائم ہوگی سمجھ میں آیا بھائی جب بھی کھائیں ٹھیک ہے اکیلی سفیدی آپ مجھے نہیں بھی کھا سکتے یہ نہ کریں بھائی سے وہ ڈبا رنگ والا خرید کے لئے آئیں یہ سفیدی ہے بھائی یہ بھی پانی اور کیمیکل کے ساتھ نہیں ملی ہوئی اس سے ذرا الگ کرو سفیدی کو الگ کرو کیمیکل اٹھاؤ اس میں سے نکالو ذرا پانی کو نکالو اس میں سے وہ سفی ہے سفیدی سمجھ میں آیا نہیں بھائی سفیدی کا آپ کہیں گے وہ پوڈر بنا کر میں لے آتا ہوں لو جی یہ سفیدی ہے نا کچھ سفیدی ہے صرف سمجھ بھائی یہ سفیدی نہیں ہے یہ ایک ایک ذرے کے ساتھ سفیدی ہے ملانا سفیدی نہیں ہے یہ سمجھ میں آیا صورت سمجھ میں آ رہی ہے تو یہ سفیدی اس ذرے پر لگی ہوئی ہے اس سے مجھے الگ کر کے دکھاؤ بالکل الگ ملانا جیسے چھوڑو یہ چلو سفیدی بہادری مجھے الگ کر کے دکھاؤ ممکن ہے سفیدی بھی اسی طرح الگ کا بھی قائم نہیں رہ سکتی تو یہ ایک مثال ہے ایک ہے کس کی ایک ہے ذات کی مثال اور ایک ہے وصف کی مثال ذات جو خود بخود قائم ہو وصف جو غیر کے ساتھ قائم ہو خود قائم نہیں رہ سکتا وعلامته صحت الاخبار عنہ اچھا تعریف کر دی یا نہیں کر دی مولانا یاد رکھو تاریخ سے ذہن میں ایک چیز ممتاز ہوتی ہے فیل کی جب میں نے اسم کی تاریخ پڑھ لی وہ کلمہ ہے جو دلالت کرتا ہے اسے معنی پر جو اس کی ذات میں ہوتا ہے اور یہ تین زمانہ میں سے کسی زمانے کے ساتھ ملا ہوا اب مولانا مجھے اسم ذہن میں فرق آ گیا فیل سے بھی جدہ ہوا اور حرف سے بھی کیا ہوا جدہ ہوا تو دیکھو تاریخ سے ایک چیز ذہن کے اندر ممتاز ہو جاتی آدمی اس کو سمجھ لیتا ہے لیکن اب خارج میں بھی تو اس کو پہچاننا ہے یعنی پہچاننا والانا کہ کون سا اسم ہے کون سا فیل تو اس کے لئے پھر علامت چاہیے ہوتی ہے تو تاریخ سے چیز ذہن میں ممتاز ہوتی ہے اور علامت سے چیز خارج میں ممتاز ہوتی ہے اب اس سے علامتیں بتانے لگیں کہ ذہن میں تو آپ کی ممتاز ہو گیا ہوگا خارج اس کو ممتاز کر دیں وَعَلَامَتُهُ سِحَّةُ الْإِخْبَارِ عَنْهُ اور علامت اس کی کیا ہے صحیح ہو اس سے خبر دینا اخبار عَنْهُ کا کیا معنی اس سے خبر دینا صحیح ہو سمجھ میں آیا یعنی اس کا مُسْنَدْ إِلَيْهِ واقع ہونا صحیح ہو کلام کے دو جوزو تھے ہیں ہمیشہ یاد رکھو ایک مُسْنَدْ ہوتا ہے ایک مُسْنَدْ إِلَيْهِ مُسْنَدْ إِلَيْهِ صرف اسم واقع ہو سکتا ہے دیکھو تین چیزیں ہمارے پر اسم فیل حر اور کلام کی کتنی عجزہ ہیں تو ایک مُسْنَدْ إِلَيْهِ ایک مُسْنَدْ مُسْنَدْ إِلَيْهِ صرف اسم بنتا ہے سمجھ میں آیا نہ فیل بنے گا نہ حر بنے گا مُسْنَدْ جو ہے نا مُسْنَدْ یہ اسم بھی بن سکتا ہے اور فیل بھی بن سکتا ہے اور حر نہ مُسْنَدْ بنتا ہے اور نہ مُسْنَدْ إِلَيْهِ بنتا ہے تو ایسا مُسْنَدْ بھی بن سکتا ہے مُسْنَدْ إِلَيْهِ بھی فیل صرف مُسْنَدْ بنتا ہے اور حق نہ مُسْنَدْ بنتا ہے اور نہ مُسْنَدْ إِلَيْهِ بنتا ہے تو اخبار عنہو کا یہ معنی کہ وہ مُسْنَدْ إِلَيْهِ بن سکے یعنی اس کے بارے میں آپ خبر دے سکیں یعنی وہ مسند علی کلام میں واقع ہو سکے میں کہتا ہوں زید قائم دیکھو یہ میں نے قیام کس کے لئے ثابت کیا زید کے لئے ثابت زید کے لئے خبر آئی تو زید ہے مفتدہ اور یہ مفتدہ اسم ہے زید اسم ہے یا فیل ہے سمجھ میں ہے زید زربہ تو دیکھو زید مسند علی اور زربہ زربہ فیل اس کے اندر ہوا زمیر فائل تو زربہ مسند ہے اور اس کے اندر ہوا زمیر وہ کیا ہے مسند علی اور زمیر بھی کیا ہوتی ہے اسم ہوتی ہے یا فیل ہوتی ہے یا زربہ زیدن دیکھو زربہ فیل زیدن فائل تو زربہ مسند اور فائل کیا ہے مسند یہ زرب کس کے ساتھ قائم ہے زید زید ہے تو زربہ ہے زید نہیں تو زربہ بھی زید قائم زید ہے تو قیام ہے زید نہیں تو قیام بھی تو استخدال اخبار کا یہ معنی ہے کہ مصرد علیہ ہو سکے نَهُ زَيْدٌ قَائِمٌ وَلِعْضَافَتُ امیساز کرگی وَلِعْضَافَتُ وَدُوسی علامت کیا ہے اضافت ہے مضاف ہونا مولانا مضاف ہونا کسہ خاصہ ہے اسم کا جیسے مولانا غلام زید زید کا غلام تو یہ غلام جو ہے یہ مضاف ہے یہ اسم ہوگا ہمیشہ وَدُقُولُ لَامِ تَعْرِيفِ لَامِ تَعْرِيفِ کا داخل ہونا قَرْ رَجُلِ جیسے اَرْ رَجُل ہے ایک ہے مولانا رَجُلُ النَّقِرَا ہے ایک ہے اَرْ رَجُل الْإِفْلَامِ داخل کیا یہ لامِ تَعْرِيفِ کہلاتا ہے یہ کس پر داخل ہوتا ہے اسلام پر نہیں داخل وَلْجَرِ جیسے مولانا جر کا داخل ہونا جر جو آتا ہے حرف جر کی وجہ سے آتا ہے اور حرف جر صرف اسم پر داخل ہوتا ہے تو جر بھی ہمیشہ کس پر آئے گا اسم پر ہی آئے گا وَالْتَنْمِين تَنْمِين کا آنا والانا یہ بھی اسم میں آئے گا فیل میں نے نَحْو بِزْزَيْدِن جیسے بِزْزَيْدِن دیکھا یہ مثال ہے جر کی بھی اور تنوین کی بھی جر بھی آرہا ہے زید پر اور تنوین بھی ہے وَالْتَثْنِيَةُ تَثْنِيَةُ آنَا مَالَانا یہ بھی کس کے علامت ہے اسم يَا مَالَانَا قَائِمُن قَائِمَانِ قَائِمُونَ یہ کیا ہے مَالَانا جیسے اسم ہے تثنیہ اور جماعیہ سمجھ میں آیا بھئی بات سمجھ میں آگئے بھئی یہ تثنیہ آنا یاد رکھیں مَالَانا یہ کس کا خاصہ ہے آپ کہیں گے فیل بھی تثنیہ آتا ہے زاربہ زاربہ یزربو یزربانی بھئی یہ فیل کبھی نہیں تثنیہ یاد رکھو یہ فیل کے ساتھ فائل کی ضمیر ہے فائل تثنیہ ہو رہا ہے زاربہ اس کے اندر کیا ہے ہوا ضمیر زاربہ زاربہ وہ یہ کیلہ ہے یہ علیف آیا یہ فائل ہے ضمیر ہے مَالَانا اس کے ساتھ فائل کے ضمیر ہے سمجھ میں آئی بات بھئی ٹھیک ہے تو یہ فائل تو یہ فائل اس کے تثنیہ ہو گیا فیل وہی ہے زاربو بھئی زاربہ وہی اکیلہ ہے صرف فائل یہ وہ آ گیا جمع بن گیا تو فیل ہمیشہ مفرد رہتا ہے اس کا فائل مفرد تثنیہ جمع بدلہ کرتا ہے کیونکہ تثنیہ اور جمع ہونا کس کا خاصہ ہے اسم کا تو فیل ہمیشہ مفرد صرف اس کے اندر فائل ضمیر بدل رہی ہے اور ضمیر کیا ہوتی ہے اسم ہے یا فیل ہے اور اسم کے اندر ہی تثنیہ جمع جاری ہوتا ہے دعوی کی سائد ہو گئے مولانا وَلْ جَمْعُ وَرْ جَمْعُ ہونا یہ بھی علامت ہے اسم کی وَنَّعَتُ نَعَتُ نَعَتَ كَمَانَتْ صِفَات مولانا مُوصوب مولانا نَعَت سے کیا مراد ہے مُوصوب بننا مُوصوب بننا کس کا خاصہ ہے اسم کا خاصہ اسم موصوب بنا کرتا ہے فیل کبھی موصوب نہیں بنتا ہاں فیل صفت بنتا ہے جیسے ابھی آیا تھا مولانا سمجھ میں آیا لفظن وزعہ کیا بن رہا تھا صفت بن رہا تھا یا نہیں موصوب بننا خاصہ ہے اسم کا وَتَسْغِیر بعض کو کہتے ہیں صفت بننا بھی اسم ہی کا خاصہ ہے چلیے وہ آگے بحثیں آپ پڑھتے رہیں گے وَتَسْغِیر تَسْغِیر کیا کہتے ہیں مولانا مُتَسْغِر لے کر آنا رَجُلُنْ آدْمِي رُجَیْلُنْ چھوٹا آدْمِي چھوٹا سا آدْمِي اور مولانا اسی طرح تو یہ تصغیر ہے مولانا یہ بھی کس کا خاصہ ہے اسم کی تصغیر آیا کرتی ہے فیل کی کبھی تصغیر نہیں آیا وَنْ نِدَا نِدَا مولانا یہ بھی کس کا خاصہ ہے اسم کو نِدَا دی جائے گی فیل کو نِدَا یعنی مُنادہ مراد ہے مُنارم بنے گا بھی لئے یا زیدو یا زاربہ کوئی کہتا ہے فَإِنَّ قُلَّهَا لِهِ خَوَاسُ الْإِسْمِي اس لئے کہ یہ سارے کے سارے اسم کے خاصے ہیں وَمَعْنَا الْإِخْبَارِ عَنْهُ اوپر آیا تھا اخبار عنہ کا لفظ بھی اس کا بطلہ رہے ہیں صاحبِ اِخْبَارِ عَنْهُ کا معنی یہ ہے اَنْ يَقُونَ مَحْكُومَنْ عَلَيْهِ کہ وہ محکوم عَلَيْهُ کیا ہو؟ محکوم عَلَيْهُ یعنی اس پر حکم لگایا جائے زیدن قائم قیام کا حکم کس پر لگایا؟ زید پر زارابہ زیدن کس پر قیام کا حکم؟ زاربیت کا حکم کس پر لگایا؟ زید پر تو اخبار عنہ کا معنی یہ ہے کہ وہ محکوم عَلَيْهُ یعنی مُسْنَدْ عِلَيْهُ لِقَونِهِ فَاعِلًا او مَفْحُولًا او مُبْتَدَعًا یہ محکوم عَلَيْهُ